ہائی فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا دوست دنیس اور دوستوں آج مچھر بہت زیادہ لگ رہے ہیں کیونکہ آج بارس بہت زیادہ ہو رہی ہے تو دوستوں میں آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والا ہوں جس سے آپ اپنے ہیویسکس میں بینہ کچھ کٹائی چھٹائی کیے ہی بہت سارے اپلاور پا سکتے ہیں دوستوں آپ کو یہ بات تو معلوم ہی ہوگی کہ ہیویسکس میں بہت سارے اپلاور پانے کے لئے بہت ساری برانچے ہونے چاہیے اس کے لئے میں ایک طریقہ اپنانے جا رہا ہوں دیکھئے میری تین برانچے ہیں اس میں دیکھئے میں یہ سامنے والی برانچ میں آپ کو ایک ٹک کر کے بتا رہا ہوں دوستوں اس میں آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ ایک برانچ میں ایک ہی پلاور آتا ہے ٹک ہے تو اس برانچ میں دیکھئے ہم جب کر رہے ہیں تو دوستوں دیکھئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم جیسے کچھ کرتے ہیں کٹنگ کرتے ہیں نا تو ایسے والا ہمیں کٹر چاہیے ہوگا ساتھ میں ایک بلکل سارے بلیڈ سے یہ ہوگی ہے آپ انہیں اسٹرلائز کر لیجئے آپ کے پاس کوئی ہائیڈوجین پر آکھائیڈ ہو کو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ کٹ لگا نا ٹھیک ہے کیا کرنا ہے اس سے پورا بلکل راؤنڈ راؤنڈ آپ کو کٹ اس میں سے لگا دینا ہے آپ یہ کام بلیڈ سے بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو یہ کام اپنے کٹر سے بھی کر سکتے ہیں ٹک ہے دوستوں اور آپ کو تقریباً ایک انچ یا ایک انچ کے گائپ میں آپ کو جو ہے یہ دو بار کٹ لگانا مطلب کہ بیچ میں ایک دو کٹ لگانے ہیں جن کے بیچ میں ایک انچ کا جو ہے گیپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارا پہلا کٹ ہے اور اسے ہمیں اتنا لگانا ہے کہ جو آپ کا اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا اس میں جو ہے ڈنڈی کا تو وہ پورا جو ہے نکل جانا چاہیے اسٹم کا جو پورا اوپر کا چھلکا ہے وہ نکل جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم دوسرا کٹ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے بلیڈ لیا اس کے بعد اس بلیڈ کو ہمیں جو ہے اوپر سے جو ہے نیچے تک پورا ایک سیدھا کٹ لگانا ٹھیک ہے دیکھیں ایدھر شیل سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو ایسا پورا ایک سیدھا کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ چاہیے تو ہاتھ سے یا بلیڈ سے ہی آپ اس کی جو اوپر والی لیئر ہے بیچ والی اس کو آپ کو نکال دینا ہے ٹھیک ہے میں ہاتھ سے ہی کیے دے رہا ہوں کوئی اگر آپ ہاتھ ہے تو آپ گلس پین کر کے ایک کام کریے اگر آپ ہاتھ سے ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہاتھ سے ہی ایک کام کر سکتے ہیں دوستو میرے یہاں پہ ابھی بارس ہو رہی ہے ریم جھم ریم جھم تو میں ایک میں جو اپنے پپیتے کی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے ایک کام کر رہا ہوں تو اس کے نیچے مجھے بھی ہلکی ہلکی بوندے پڑ رہی ہیں اتنی آدھا مجھے نہیں جو ہے ابھی بھکٹ ہو رہا ہے اس لئے میں ابھی سوچا کہ چلیے اسی ٹائم پہ میں آپ کو ویڈیو بنا دیتا ہوں اس کے لئے وہ دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو باقی کا پارٹ ہے نکل جانے کے بعد اگر تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ کا پر رہے ہیں تو آپ اسے بلیڈ کی مدد سے سکریچ کر دیئے اس کے بعد ہمارے پاس یہ تین سے چار جو ہے نوڈ ایریاز بچیں گے اس سٹم میں جہاں سے یہ اوپر سائٹ یہ دیکھیں یہ تین سے چار بچیں گے اس کے بعد دیکھیں میں نے اپنی دیکھیں دونوں برانچوں میں ادھر دو برانچوں میں میں نے کر کے رکھا ہے already کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اور سپری میں میں نے تین سے چار نوڈ رکھے ہوئے ہیں اگر آپ یہ میری سامنے والی برانچ دیکھیں جس میں دیکھیں دو گراپٹنگ کی ہوئی ہیں میں نے دیکھیں دو کی دونوں گراپٹنگ سکسس پھول ہیں دیکھیں پہلی والی میں تو دیکھیں کافی سارے دیکھیں وہ پتے بھی آگئے نئے پتے آگئے وہ growth start کر لی ہے اور دیکھیں دوسری والی جو ہے تو اس میں بھی پتے آگئے تھے لیکن اس کے پتے میں نے جو actually cut کرتی ہیں تو میں اس میں جب پھر سے ابھی پتے آ جائیں گے تو وہ تھوڑی کافی healthy پتے آگئے اور میں نے اس پھولے کی reporting بھی کی ہوئی ہے اور اس میں میں نے بہت سارا fertilizer بھی ڈالا ہوا ہے جو اب اس کی growth بڑھا دے گا دیکھیں دوستو جب یہ ہمارا اتنے سے جب اوپر اب کیا ہوگا اتنے سے اوپر جو ہمارا اوپر fertilizer نہیں جائے گا جب اوپر سائی جب fertilizer نہیں جائے گا تو وہ یہاں پر اپنی نئے branches بنائے گا اس کلاو دیکھیں ہماری نیچے سے چوتھی پرانچ آ رہی پتلی برانچ ہے ابھی اسی سی جن یہ ہے اس میں بھی ہم سیم پر کریں گے دیکھیں ہم نے پہلے پہلے گٹ لگا دیا سیم چیز آدھے انچ کے اوپر ہمجھے دوسرا گٹ لگا دیں گے دیکھیں ہم نے اس میں دیکھیں دوسرا گٹ بھی لگا دیا سیم پروسس سیم پروسس ہے دوستو کوئی hard & fast tool نہیں ہے جو کام آپ air layering کے لیے کرتے ہیں وہ ہم اس کو یہاں پر air layering نہیں بولتے ہیں ہم اس کو یہاں پر air pruning بولتے ہیں برانچ کی air pruning ہم نے دیکھیں اس کا ایسے چھکلا پورا نکال دیا جو اوپر جو ہوتا ہے اندر آپ کا جو پورا سفید والا part ہے وہ آپ کو دیکھنے لگے اب آپ کو کیا کرنا دیکھیں میری سبھی برانچیں چار چار notes بچے ہوئے ہیں ان سبھی چاروں notes میں سے دیکھیں کے علاوہ دیکھیں یہ برانچیں جتنی بھی برانچیں ہماری چھوٹی چھوٹی دیکھیں ان کو بھی ہم اوپر سے مضب ہلک ہلکا prune دیکھیں 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 کچھ پتے دیکھ رہے ہیں جو نکل رہے ہیں اسٹم سے نکل رہے ہیں تو وہ اچھے سکر ہو جانگی دوستوں یہ ہمارا طریقہ آپ کو اگر آپ کو ہمارا طریقہ چینل کو سسکرائب کیجئے بھگی لے آئکن کو جب دوائیے ہیں تو دوستوں پھر ملیں گے تب تک کے لیے نمازکار